السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہو و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شئیر علیمہ مہترم ناظرین اکرام کچھ دن پہلے مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کی طرف سے حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ اور آپ کی جماعت پر غلط اخائد ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ایک ویڈیو آرل کیا گیا ہے ہمارے مطالق یہ جھوٹا الزام لگا جا رہا ہے کہ ہم قاتمن نبیین کے معنی آخری نبی نہیں مانتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے یہ ہم قاتمن نبیین کے معنی آخری نبی ہی مانتے ہیں البتہ انہی کا یہ عقیدہ ہے ان کے بزرگ بانی دیوان مولانا خاسم نانتوی صاحب اپنے کتاب تحضر الناس میں لکھتے ہیں یہ کتاب تحضر الناس ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناوں گا کہ ان کے کیا یہ عقید ہیں یہ اپنے عقید دوسروں پر تھوک کر غلط الزام تراشیاں کر رہے ہیں صفحے نمبر چار پر وہ یہ لکھتے ہیں عوام کا خیال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس مانا کر قاتمن نبیین ہے کہ آپ سب سے آخری ہیں یعنی یہ عوام کا خیال ہے یعنی یہ آخری نبی ہونا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کا خیال ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا کما حق ہوئی اظہار نہیں ہوتا یعنی آخری نبی کہنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا کامل اظہار نہیں ہو سکتا یہ صفحے نمبر چار تحضر الناس کتاب میں مولانا خاسم نانتوی صاحب کہہ رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر خادیانیوں کا ریکارڈ توڑتے ہوئے مولانا خاسم نانتوی اپنی اسی کتاب کے صفحے نمبر بیس پر لکھتے ہیں اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی قاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا یہ مولانا خاسم نانتوی کی کتاب صفحے نمبر بیس پر یہ تحریر ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی نبی آ جائے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر نبی آ جائے تو قتم نبوت پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے یعنی یہ بات اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں بھی آ سکتا ہے آپ کے بعد بھی آ سکتا ہے درحقیقت نبوت کا دروازہ کھولنے والے یہ لوگ ہیں جب اس طرح کے عقائد خود ان کے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئے ہیں اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں کہ آخری نبی خاتم النبین کے معنی آخری نبی نہیں مانتے یہ الزام ایسا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے یعنی قد کے اندر یہ عقائد ہیں اور دوسروں پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آخری نبی نہیں مانتے اور ایک ان کے بزرگ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مترجم قرآن ان کی تحریر رسالہ الامداد میں ہے کہ ان کے ایک مرید نے خواب میں کلم شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتے ہیں اور جب بیدار ہوتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا وہ مولانا اشرف علی اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا اس لفظ پر آپ غور کریے اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا اشرف علی یعنی یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے کلمے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھنا اور اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا وہ مولانا عشرف علی پڑھنا اور اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ لکھ کر مولانا عشرف علی صاحب تھانوی کے پاس یہ بھیجایا گیا تو وہ بجائے کفر کا فتوہ لگانے کے اور اپنے مرید پر لانت بھیجنے کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں تسلی تھی بائن ہی تعالی اتباع سنت ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کلمہ طیبہ اور درود شریف میں بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا نام عشرف علی نام لے رہے ہیں وہ این اتباع سنت ہے اب ان تحفظ ختم نبوت کے ٹھیکے داروں سے پوچھئے کیا عشرف علی صاحب تھانوی کو نبینا بولنے والے عشرف علی رسول اللہ بولنے والوں پر کیا یہ لوگ کفر کا فتوہ لگا سکتے ہیں کیا مولانا عشرف علی تھانوی صاحب کو کفر کا فتوہ دے سکتے ہیں دوسرے مسلمانوں پر تو یہ لوگ دھڑا دھڑ کفر کے فتوے دیتے ہیں خارج اسلام کرتے ہیں ان لوگوں کو غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا مسلمان بنانا تو آتا نہیں بیٹھے بٹھائے تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو کفر کے فتوے دے کر خارج اسلام کرتے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں میں آپس میں تفریق بازی پیدا کر رہے ہیں کہ بجائے مسلمانوں میں ملت کا کام کرنا مسلمانوں میں آپس میں جھوڑنا اور پھر آپس میں مسلمانوں کے اندر محبت اور خلوص پیدا کرنے کے بجائے یہ تفریقہ بازی کرتے ہیں جیسے اللہ محقبال فرماتے ہیں قارم اللہ فی سبیلی اللہ فساد یعنی دین کے اندر فساد دالنا اور فتنے پیدا کرنا اور لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنا ان لوگوں کا کام ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے کتابوں میں ایسے بے شمار حوالے ملتے ہیں اور ایک بات ان کے جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو بانی ہے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری وہ ونیس سو اکیس میں عمر السر کی مسجد میں تخریر کرتے ہوئے کہتے ہیں گاندی جی موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے اب ان تحفظ ختم نبوت والوں سے پوچھئے کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیٰ علیہ السلام آسکتے ہیں اور وہ بھی گاندی جی کی صورت میں میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتا ہوں موجودہ حکومت یعنی انگریزوں کی حکومت موجودہ حکومت ہند فیراؤن سے مشابہ ہے اور مسٹر گاندی موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے فیراؤن کو یہ معلوم نہ تھا کہ شیرقار بچہ جس کے وہ در پہ ہے خود اسی کے گھر میں شاہی محل کے اندر پرورش پائے گا اور اس کی داری نوچے گا ایسے ہی مہاتمہ گاندی ہند میں پیدا ہوئے تخریر مولانا عطا اللہ شاہ دیوبندی واقع مزید شیخ خیر الدین امرستر مورقہ پچیس مارچ سن انیس سو اکیس نوٹ اس تخریر کی وجہ سے عطا اللہ شاہ پر جب مخدمہ چلا تو اے ڈی ایم امرستر نے فیصلے میں یہ الفاظ لکھے کہ مسٹر گاندھی اور حضرت موسیٰ کے مابین جو مقابلہ اس عطا اللہ شاہ نے کیا اس پر اور اس ناشائستہ اشارے پر رائے ذنی کرتے ہوئے اس نے جوش فرحت کے ساتھ اس طریقے کو پرزور لفظوں میں ادا کیا فیصلہ عدالت اے ڈی ایم امرستر آٹھ اپریل ونیس سو اکیس سن نیسوی بحوالہ دیوبندی مذہب صفحے نمبر دو سو چھے ناظرین اس طریقے کے بیشمار حوالجات اور بیشمار ان کے ایسے کتابیں ہیں جس پر بہت سا مواد لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے سوائے مسلمانوں میں انتشار کے اور دوسرا کوئی جو ہے اتحاد اور اتفاق کا کام نہیں ہوگا اور خاص کر جو مسلمانوں کی حالت ہندوستان کے اندر ہے یہاں پر امن کی فضاء پیدا کرنا چاہیے آپس میں بھائیچارہ اور محبت پیدا کرنا چاہیے اس طریقے کے اگر تفریقہ بازی کے اگر بیانیں لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے تو ہندوستان کے اندر جو ہے امن و امن کو خطرہ ہوگا اور یہاں کی امن کی فضاء قتم ہوگی ہے خود مسلمانوں کے اندر تفریقہ بازی پیدا ہوگی آج جو ہے امت مسلمہ ایک پلات فارم پر آنے کی ضرورت ہے جس طرح علماء اقبال فرماتے ہیں منفیات ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو برحال ہمارا جو عقیدہ ہے قتم نبوت کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہمارے حضرت مولانا صدق دندر صاحب بارہا اشار میں آپ بیان فرمایا ہے نبی گر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے کہ شیطان دامن میں اس کو لیا ہے یا ابلی سے مردود اس کا پیا ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی آنے والا نہیں ہے قرآن آخری کتاب ہے قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اسلام آخری دین ہے اسلام کے بعد کوئی دنیا میں دین آنے والا نہیں ہے تو اس طرح متفق اور راسخ العقیدہ ہمارا اس پر ہے اور غلط بیانی کر کے لوگ انتشار اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد رکھے خاص کر اسلام کی جو دعوت ہے وہ غیر مسلمین میں پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے اور ہم سے دین کے خدمت لے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین